سابن صدر آصف علی زرداری کرونا میں مبتلا حزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹر زرداری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سابن صدر آصف علی زرداری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے تحاد جیل میں بھوک ارتال پر یسین ملک کی طبیعت بگڑ گئی بھریت رہنما یاسین ملک نے چھوٹے مقدمے میں سزا پر تحاد جیل میں بھوک ارتال کر رکھی ہے جس کے باعث طبیعت ناساز ہونے پر انہیں جیل کے حسب تال میں منتقل کر دیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کشمیری رہنما 51 سالہ یاسین ملک نے تحاد جیل میں پانچ روز سے بھوک ارتال کر رکھی ہے اور طبیعت بگڑنے پر انہیں جیل کے حسب تال میں منتقل کر دیا گیا ہے خودکش حملے میں کمیشنر سمید یارہ فراد حلاق اور متعدد زخمی مسلم اکثریتی افریقی ملک سومالیا میں ایک سرکاری دفتر پر خودکش حملہ کیا گیا جس کے نصیجے میں کمیشنر سمید یارہ فراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر حکومت نے مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا نیشنل الیکٹری ٹین پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی نور پر نواسی پیسے فی جنر مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر نیپرا میں سمات ہوئی اس نشا کے آدھی شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا لاہور کے علاقے گجرپورا میں شوہر نے بیوی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس حوالے سے پولیس نے بتایا کہ واقعہ گجرپورا کے علاقے گھاٹ چوک میں پیش آیا اور اتدائی تفتیش کے مطابق ملزم آئیس کا نشا کرتا تھا راول پنڈی بین ازیر بھٹو جنرل ہسپیٹل سے تیر ماہ کا بچہ آگواہ کر لیا گیا تیر ماہ کے مرسا کو نامعلوم خطون ہسپیٹل کی اوپیڈی سے آگواہ کر کر لے گئی پنڈی گیپ کی رہائشی سائمہ نورین اپنے شوہر آفتاب اور آٹھ سالہ بیٹی آئیشہ فاطمہ کی ہمراہ ہسپیٹل آئی کانگو میں اقوام متحدہ امن فورس کی مظاہرین پر فائرین پندرہ افراد حلاق وستی افریقی ملک کانگو میں اقوام متحدہ امن فورس اور مظاہرین کے درمیان قصادم میں تین اہلکاروں سمیت پندرہ افراد حلاق ہو گئے عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق کانگو کے صوبے کیب میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے ہیڈکوارٹر کے باہر پر تشدد مظاہریں ہوئے مظاہرین نے اقوام متحدہ امن مشن کے ہیڈکوارٹر اور اس کے ایک لوجسٹک اڈے میں لوٹ مار بھی کی جس پر یو این امن فورس نے مظاہرین پر فائرین کر دی مظاہرین نے بھی رادوں ڈنڈوں سے اہلکاروں پر حملے کیے اور پتھر مارے